یہ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے مہرین اپنے ڈیار سے کہتی ہے کہ ڈیار شامیر نے ہمیں بہت بڑا دھوکہ دیا ہے فضل بچ کی توپہ شبرہ کے گھر میں رہتا رہا وہ یوکے نہیں جاتا تھا بلکہ عمر کوٹ جاتا تھا اس کے ڈیار کہتے ہیں کہ مہرین کیسے باتیں کر رہی ہو اور تم اتنے زیادہ کیوں رو رہی ہو جانتی ہونا بیٹا تمہاری آنکھ میں میں ایک آنسو بھی نہیں دیکھ سکتا اگر شامیر نے تمہارا دل دکھایا ہے تو اس کی پارٹی کو میں برباد کر دوں گا مہرین کہتی ہے کہ ڈیار آپ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ کو بس پارٹی کو توڑنا اور برباد کرنا آتا ہے لیکن آپ نہیں جانتے کہ آپ کی بیٹی کس ساتھ تک محبت کرتی تھی شامیر سے لیکن اب وہ میرا نہیں ہو سکتا کہ ڈیار کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے وہ غصے سے شامیر کے گھر جاتے ہیں اس کے ڈیار سے کہتے ہیں کہ تمہارے بیٹے نے اچھا نہیں کیا میری بیٹی کو رولایا ہے اس نے میری بیٹی کے آنکھوں میں آنسو آئے اس کی وجہ سے شامیر کے آنے پر اس کے ڈیار کہتے ہیں کہ شامیر اب ہر فیصلہ ہم سے پوچھے بھی نہ کرو گے شامیر کہتا ہے تو اچھا آپ کو سب کچھ معلوم ہو گیا ہے ڈیار یہی حقیقت ہے آپ اسے مان لی دیئے میں شبرہ سے محبت کرتا ہوں اس سے ہی شادی کروں گا اس کے ڈیار کہتے ہیں کہ وہی شبرہ جسے برے مجمع میں تمہارے باپ کی انسٹ کی تھی اس سے شادی کرو گے تم